بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جو سکرن پر نظر آ رہا ہے یہ اشتہار برائے برتی فرنٹیر کورس ساتھ صبح حبر باتن ہوا میں برتی آ چکی ہے بہت ناد داد برتی آ چکی ہے اس میں ای ایم ای سپاہی اور نرسنگ سپاہی سولجر سپاہی نیو حاتیب اور جنرل سپاہی کی پوسٹ آ چکی ہے بہت اچھی پوسٹ ہے اور اس کے لئے جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے اور کون سے طریقہ آپ کون سے سنٹر پہ جائیں گے اور نرسنگ کلرک کے لئے کون سے سنٹر پہ آپ جائیں گے کون سے طریقہ آپ کی اپلائی ہوگی ہے اور اس کا جو کمپلیٹ پراسس ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتائیں گے تو اسے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ایک این پر لچ میں کلک کیجئے تاکہ سرا کی نیو نیوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہوتی رہا آپ باروقت اپلائی کرتے رہے اس میں پہلے نمبر پر ہے ای 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 سپاہی باجوڑ چترہ یہ حیبر وطنورا کی سارے اضلاع کے لئے ہے اور یہ جو اس کا مقامی سنٹر جو ہے سوات سکاؤٹس ورسک یہ جو حیبر پشاور کے ساتھ یہ ورسک ڈیم کے ساتھ نزدیک ہے پانچ اکتوبر دوزار بیس کو آپ کو تاریخی برائی ریسٹیشن ہے اور عمر کا شماری کم ستمبر دوزار بیس سے ہوگا سترہ تک ترائیس سال تک اس کی عمر ریکوائر ہے اور اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہے میٹرک سائنس سیکنڈ ڈیویجن بمائے کام ہے تجربہ اور مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی دوسری نمبر پر جو ہے نرسنگ سپاہی ہے اس کی پیسکیل پانچ ہے اور یہ بھی تمام کی پیکی اضلاع کیلئے ہے اور اس کی بھی سوات سکاؤٹ میں اس کی ساتھ اکتوبر دوزار بیس کی تاریخ پرائیر سٹیشن ہوگی اور سترہ سے ترائیس سال اس کی بھی ہے اور اس کی لئے جو کالیفیکیشن انٹر میٹر بائی میٹرک سائنس فرس ڈیویجن اور تیسری نمبر پر ہے سولجرک لرک یہ بھی پیسکیل فائف ہے اور یہ بھی پیکی کے تمام اضلاع کیلئے ہے اور یہ بھی سوات سکاؤٹ میں اس کی برتی کی جائے گی اور نو اکتوبر دوزار بیس اس کی ریسٹریشن ہوگی اور سترہ آپ کو نو اکتوبر سوات سکاؤٹ جو ہے اور سک وہاں نو اکتوبر کو وہاں آپ کو پہنچنا ہے سترہ سے ترائیس سال اس کی عمر ہے انٹر میٹر ہے فس ڈیویجن میں کمپیوٹر ڈیپلومہ بی اے ایم اے پاسوں میں دوار کو ترجیح دی جائے گی جن کے لئے انٹر میٹر فس ڈیویجن کی ضرورت کوئی نہیں ہے چار نمبر پر ہے نائف حاتیف ہے اس کی پیسکیل گیارہ ہے یہ بھی کپکی کے تمام اضلاع کیلئے ہے یہ بھی سوات سکاؤٹ میں اس کی برتی ہوگی اور بار اکتوبر کو وہاں پہنچنا ہے سوات سکاؤٹ کو اور اس کی عمر اٹھارہ سے تیس سال ہے اور انٹر میٹر میں فارق افازل درس نظامی وفاقی المدارس ریویا بورٹ حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے گی اور ویٹرنری کمپاؤنڈ یہ اس کی بھی پیسکیل سیکس ہے ایزن یہ بھی کپکی کے تمام اضلاع کیلئے ہے اور سوات سکاؤٹ میں اس کی برتی کی جائے گی اور اس کی بھی بار اکتوبر دوزار بیس کی اس کی ریسٹریشن ہوگی سترہ سے ترہیس سال اس کے لیے عمر ہے انٹر میٹر کی تعلیو قوالیفیکیشن ہے اس طرح سارو کی پندرہ اکتوبر اس کو فرنٹیر کارپ کی ویب سیٹ پر اس کی اٹریزمنٹ دیکھ سکتے ہیں یا کسی کو چاہیے تو ہاں نیچے ہوئی لنک پر جو میرا ایمیل ہے اس کمنٹس میں اپنے ایمیل سند کریں تو اس کا جو اٹریزمنٹ پیپار ہے میں اس کو اس کی ایمیل پر یا وارس ایپ نیمبر سند کریں تو میں اس کو وارس ایپ نیمبر پر سند کر دوں گا یہ ہے نرسنگ انسنگ سپانچ پیسکیل اٹھارہ سی ستمبر دوزار بیس سترہ سے درائیس سار انٹر میڈیٹ یہ وہی ہے یہ بلوچ ریجمنٹ سنٹر ایبڑاباد میں اس کی یہ جو ہریپور ایبڑاباد مانسیرہ تورغار کوہستان کے لئے جو ہیں نرسنگ سپانچ پیسکیل کے بردی یہ اٹھارہ ستمبر دوزار بیس ادھار ہوگی اور جو جنرل سپائی ہے جنرل سپائی دوٹی سپائی کے مرد ہو جو ہے درائیس ملحان کے لئے تین ستمبر ہے لیکن مروت کے لئے سات ستمبر ہے ٹانگ کے لئے نو ستمبر جنوبزرستان کے لئے گیار ستمبر بنو کے لئے تین ستمبر شمالزرستان کے لئے سات ستمبر کرک کے لئے تین ستمبر کوارڈ کے لئے سات ستمبر ہنگو کے لئے نو ستمبر اور اغزے کے لئے گیار ستمبر قرم چودہ ستمبر باجود کلی تین ستمبر چترال کلی تین ستمبر دیر کلی بی سات ستمبر اور بنیر کلی بی نو ستمبر شانگا کلی بی نو ستمبر اس طرح سواد کلی گیرہ ستمبر مراکن کلی چودہ مازان کلی اٹھارہ ستمبر سوابی کلی اکی ستمبر چارسدہ درائی ستمبر پیشاور کلی پچی ستمبر سواد سکاوٹس ورساک میوس کو برتی کی رسیشن کی جائیگی جنرل سپاہی کلی مومن کے لئے تیس ستمبر سوات سکاؤٹس حیبر کے لئے دوست اکتوبر سوات سکاؤٹس چپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جس طرح ترغار تیس نمبر پر جو ہے ترغار چودہ ستمبر دوزار بیس بلوچ ریجمنٹ سنٹر ایبڑاباد اس کی برتی کی جائے گی برتی کی معیار کیلئے جو جنرل سپائی کی ہے میٹرک پاس یا زیل سوات نورت مزرستان زیلہ قرم یا مقبل زاہیل زوران منگل قوم کے میڈران کے لئے تعلیم میں میڈل تک رہے دی جائے گی قد پانچ فورٹ چھ انچ اور فرنٹیر کور کے شہدہ بچو اور زیل سوات تو زیلستان میڈران کے لئے قد میں ایک انچ رہے دی جائے گی چاہتی جو اکتی ضربی تینتیس انچ ہے یہ کم ستمبر دوزار بیس کم سترہ سال اور زیادہ سے زیادہ ترائی سر ہونی چاہیے اور صبح حیبر پہتنوہا کی سکونیتی میں دورانوں کے بردی کے اہل ہوں گے یہ حیبر پہتنوہا کے جو مثال رکھتے ہیں ان کے لئے بردی ہے جو حیبر پہتنوہا سے جس کے آؤٹ مثالیں ان کے لئے بردی نہیں ہے تو یہ معلومات انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کینے جو بیوری کوئی سے دوبارہ ملیں گے اب اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ